جمعین موضوع گفتگو ازان و اقامت مختلف مذاہب و عدیان میں عبادت کے لیے بلانے کے الگ الگ طریقے ہیں منفرد طریقہ جو اسلام میں ہے وہ ہے ازان اور اقامت اور جب نماز شروع ہونے والی ہو تو اس کی اطلاع دینے کے لیے اور حتی خود تنہائی میں بھی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں تیار کرنے کے لیے جس چیز کو قرار دیا گیا وہ ہے اقامت ازان و اقامت میں خاص ترتیب ہے خاص جملات ہیں اگر ان جملات کو یا ترتیب کو یا جملات کی تعداد کو کم یا زیادہ کر دیا جائے تو ازان و اقامت باطل ہو مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے دونوں کے لیے ازان و اقامت مستحب ہے اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ مستحب عمل ہے اب گو کیس استحباب کی بہت زیادہ تعقید ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے یعنی اس کے بغیر نماز درست ہے چاہے ازان و اقامت کو جانبوچ کے ترک کیا جائے یا یہ کہ بھول کے ترک کر دیا جائے یا وقت کی کمی کی وجہ سے ان تمام صورتوں میں نماز بلکل صحیح ہے ازان و اقامت نماز واجب یومیاں کے لیے ہے لیکن اگر نماز میت ہو وہ بھی واجب ہے نماز آیات ہو وہ بھی واجب ہے اسی طریقے سے اید خربان اور اید الفطر کی نمازیں وہ کہ واجب نہیں ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان سے پہلے نہ ازان ہے اور نہ ہی اقامت ہے لیکن بجائے اقامت تین دفعہ السلات 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 کہنا مستحب ہے بچے کی ولادت کے بعد سے لے کر اس کی ناف گرنے سے پہلے تک سیدھے کان میں اللہ اکبر اور الٹے کان میں اقامت کا کہنا مستحب ہے یعنی دائیں کان میں رائٹ میں ازان اور بائیں میں یعنی لیفٹ میں اقامت کا کہا جانا مستحب ہے جتنی جلدی کے عمل ہو اتنا بہتر ہے اور اگر اس عمل کی تقرار بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں مثال کے طور پر کسی کے بچے کی ولادت ہو اور انتظار ہے کسی بزرگ کے آنے کا اور ان کے آنے میں ایک دن بھی لگ سکتا ہے دو دن بھی لگ سکتے ہیں یا یہ کہ چند گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اب ایک جانب ان کا دل رکھنے کے لیے اور احترام کے لیے انہیں موقع دیا جائے لیکن یہ جو بیچ میں فاصلہ آ رہا ہے اس فاصلے میں بچے کو بغیر ازان اور اقامت کے اگر نہ چھوڑا جائے تو بہتر ہے لہذا اب بغیر کسی کو بتائے بغیر کسی کو انفروم کیے ماں بھی اگر یہ کام انجام دے دے کیونکہ عام طور پر تصور یہ ہے کہ بچے کے کان میں ازان اور اقامت کا کام مرد کا ہے لیکن یہ کام خواتین بھی کر سکتی ہیں ماں بھی یہ کام کر سکتی ہے لیکن اس مسئلے کے بتانے کا حدف یہ ہے کہ جتنا جلد ہو اللہ سبحانہ و تعالی کا نام بچے کے کان میں پڑے لیکن اسے موخر کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ جلد سے جلد یہ کام ہو جائے پس اگر کسی کا انتظار ہے تو ان کا بھی دل رکھا جائے ان سے دوبارہ ازان و اقامت کو دلوائے جائے حتی انہیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ایک دفعہ ازان و اقامت ہم دے چکے ہیں لیکن کیونکہ جتنا جلد ازان و اقامت کا کام بچے کے لئے ہو جائے اتنا بہتر ہے اس کام کو خاموشی سے ماں بھی انجام دے سکتی ہے اور پھر بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اصل حدف یہ ہونا چاہیے کہ بچے کے کان میں ازان و اقامت کی آواز پہنچ جائے کب تک یہ سلسلہ رکھا جا سکتا ہے یعنی اگر ایک دن یا دو دن یا تین دن تک بھی ازان کان میں نہیں دی گئی یا اقامت نہیں دی گئی تو جب تک ناف نہ گر جائے اس وقت تک یہ سلسلہ چل سکتا ہے لیکن بہتر وہی ہے جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اتنا بہتر ہے ازان و اقامت ترجمہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں بیان کی جائے گو کے توزر مسائل میں پہلے ازان اور اقامت کے جملات کو بیان کیا ہے بعد میں ترجمہ ازان میں پہلے چار دفعہ اللہ اکبر ہے اور اللہ اکبر کی معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر اعتبار سے سب سے عظیم اور بہتر ہے ذات میں بھی صفات میں بھی اور تمام مخلوقات سے بھی سب سے بلند و بالا ہے تو چار دفعہ اللہ اکبر پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک ہے پھر دو دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے رسول ہے پھر دو دفعہ اشہد انہ علیہ حجت اللہ یا اشہد انہ علیہ بلی اللہ یہ گواہی یعنی شہادت سالسہ مستحب ہے اور جز اعظام نہیں آج کل اس بحث کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ شہادت واجب ہے تو یاد رکھیں کہ اس گواہی کا اقرار دل سے کرنا لازم ہے کیونکہ ولایت مولا امیر المؤمنین واجب ہے لیکن بحث یہ کہ آیا نماز میں ضروری ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اقرار موت کا بھی واجب ہے اور قیامت کا بھی واجب ہے لیکن آیا موت اور قیامت اور پھر دوبارہ حیات اور جنت اور جہنم کے اقرار یا ان چیزوں کا ذکر کرنا ازان و اقامت میں بھی ہے تو کہا جائے گا نہیں ازان و اقامت میں گو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے لیکن یہ کہنا کہ ازان اصول دین کو بیان کرنے کا سبب ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر تو قیامت اور دیگر چیزوں کا بھی ذکر کرنا پڑے گا لہذا اشہد و انہ علیہ و علیہ اللہ جز ازان نہیں لیکن اس کا کہنا مستحب ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک علامت بن چکا ہے حضرت آیت اللہ العظمہ سید محسن الحکیم تبا تبایی نے بھی اس جانب توجہ دی اور بہت واضح فرمایا کہ یہ اس وقت علامت ہے تشیعہ کی یہ اشاعر ہے اور اس کو ترک نہیں کیا جائے لیکن اس جانب بھی توجہ دلائی کہ یہ جز ازان نہیں ہے اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ازان کے دوران کچھ اور چیز کو زبان سے جاری کیا جائے تو کہا جائے گا ازان و اقامت کہ درمیان کوئی دعا بھی پڑی جا سکتی ہے کوئی جملہ بھی کہا جا سکتا ہے لہٰذا علیان ولی اللہ کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ مستحب ہے یہ ایک اعلان ہے اس وقت ہماری علامت بن چکی ہے لیکن یہ جز ازان نہیں اسی طریقے سے تشہد میں بھی یہ جز نہیں لیکن تشہد اور ازان میں فرق یہ ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان اپنا جملہ کہا جا سکتا ہے لیکن تشہد میں کسی بھی قسم کا انسان اپنی جانب سے جملہ نہیں کہہ سکتا البتہ فقط دعا کی جا سکتی ہے ہمارے خصوصا جاہل قسم کے ذاکرین نے اس موضوع کو ایشو بنایا باہر سے اس پہ پیسہ بھی آیا اور کنورٹ افراد نے جن کو مذہب تشیعوں کو تخسیم کرنے کے لئے بھیجا گیا انہوں نے اس مسئلے کو کافی ہوا دی اور ایک دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ پہلے یہ ذکر ہوتا تھا اور تقیہ کی وجہ سے ختم ہو گیا تو جو بھی یہ دلیل دیتا ہے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ جو عمل یعنی ازان اور اقامت جسے بلند آواز سے پڑھا جائے وہاں پر تقیہ نہیں ہو رہا تھا اور جو کام خاموشی سے ہو رہا تھا وہاں تقیہ ہو رہا تھا ہاں اگر ازان اور اقامت میں علین ولی اللہ نہ ہوتا اور ہمارے ہاں تشہت میں ہوتا تو پھر تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ازان و اقامت میں تقیہ کی وجہ سے خوف کی وجہ سے جان کے جانے کی وجہ سے مجبوراً ختم کر دیا لیکن یہاں تو قضیہ برقس ہے کہ ازان اور اقامت میں اشہد ونالین ولی اللہ کو کسرس سے کہا جا رہا تھا اور جان بچانے کے لئے وہاں ختم کیا گیا کہ جہاں پر خاموشی سے اس کا ذکر کرنا تھا یہ وہ دلیلیں جو عام طور پر جہلا دیتے ہیں اسی طرح سے حوالہ دیا جاتا ہے فقر رضا کتاب کے بارے میں تو یہاں پر اس جانبی توجہ دلائیں کہ فقر رضا کتاب امام رضا علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ نہیں ہے علامہ مجلسی کے بقول کہ ان کے والد کے زمانے میں پہلی دفعہ کتاب مکہ سے آئی تھی اور کیونکہ بحار الانوار میں انہوں نے مختلف کتابوں کو جمع کیا جس میں جن میں روایات ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کی لیکن انہوں نے کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب مسلم ہے یا روایت مسلم ہے بلکہ ان کا حدف یہ تھا کہ ان روایتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے موضوعات کی ترتیب سے اور آنے والے زمانے میں علماء ان روایت کے بارے میں تحقیق کریں لہذا اس کتاب کے بارے میں جو احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ فقی مسائل کا مجموعہ ہے شلمغانی کا اور یہ شلمغانی امام زمان علیہ السلام کے دور میں مشہور افراد میں سے تھا مشہور علماء میں سے تھا جس طرح سے سامری باد میں بہک گیا بلکہ ایسے ہی شلمغانی باد میں بہکا اور اس نے امام زمان علیہ السلام کی مخالفت کی کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مجھے امام کا نائب خاص بنایا جائے گا اب وہ حضرات کے جو اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو انہیں ہم فقط اتنا جواب دیں گے کہ اس کتاب میں اگر تشہد میں علین ولی اللہ کا ذکر ہے تو یاد رکھیں کہ فقط علین ولی اللہ نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر ہے باقی آئمہ کا بھی ذکر ہے جناب سیدہ کا بھی ذکر ہے اور ملائکہ کا بھی ذکر ہے جناب جبرائیل و مکائل و اسرافیل کا بھی ذکر ہے اب اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ فقر رضا والا تشہد صحیح ہے اور اسے انجام دینا چاہیے تو وہ تشہد اسے پر پورا پڑنا پڑے گا نہ یہ کہ فقط مولا امیر المومنین کے ولایتی گواہی دے دی بلکہ اسے جناب جبرائیل و مکائل و اسرافیل کی بھی گواہی دینی پڑے گی اور اسی کتاب میں اس تشہد کے بعد یہ لکھا ہے کہ کم ترین جو تشہد ہے وہ کیا ہے شہادتین یعنی اشہدو اللہ اللہ علیہ اللہ و اشہدونا محمدن اب اگر کوئی اس کتاب کو مانتا ہے تو یاد رکھیں کہ اسی کتاب میں جو ہمارے عام طور پر پنجاب کے ذاکرین اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ اس کتاب کو مان رہے ہیں تو اسی کتاب کی ازان اور اقامت میں علیہ و علیہ اللہ نہیں ہے لہٰذا اسی کتاب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مذہب شیعہ سنشری کے مسلمہ سے ٹکراتی ہیں تو یہ ایک فتنے اور فساد اور شنیوں کو تخصیم کرنے کی بحث ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ازان اور اقامت یا نماز کا طریقہ تشہد کا طریقہ اگر آج کوئی مراجع الزام کی توضی المسائل کو قبول نہیں کرتا تو ہم یہ کہیں گے تحفظ الامام کو دیکھیں سو سال پہلے ہی کتابوں کو دیکھیں دو سو سال پہلے ہی کتابوں کو دیکھیں شہ سو سال پہلے ہی کتابوں کو دیکھیں ہزار سال پہلے ہی کتابوں کو دیکھیں تو کہیں بھی تشہد میں علین ولی اللہ نہیں ملے گا اسی طریقے سے کبھی بھی کسی نے بھی علین ولی اللہ کے لیے ازان اور اقامت میں یہ نہیں کہا کہ یہ جزہ ازان ہے یہ تھی گفتگوی سے ادبار سے کہ شہادت سالسہ یعنی اشہدو انہ علین ولی اللہ کو موضوع اختلاف بنایا جا رہا ہے کہ جو اختلاف نہ کبھی ایران میں رہا نہ عراق میں رہا نہ پاکستان میں رہا نہ انڈیا میں رہا نہ آزربائیجان میں رہا نہ لبنان میں رہا نہ بہرین میں رہا نہ حجاز میں رہا نہ آفغانستان میں رہا کسی بھی جگہ جہاں پر مومنین تھے یہ موضوع کبھی بھی نہیں اٹھا کبھی بھی کہیں اختلاف نہیں تھا ہزار سال پہلے ہی کتابوں میں بھی یہی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ اختلاف صرف اور صرف جو ذاکرین کنورٹ ہو کے آئے شیوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے انہوں نے اختلاف کو حبا دی اور جاہل قسم کے ذاکرین کہ جنہیں نہ دین کی فکر ہے اور نہ آخرت کی فکر ہے فقط اور فقط انہیں اپنے اردگرد چند لوگوں کو جمع کر رہا ہے وہ اس موضوع کو زیادہ اٹھا ہے اشہد انہالین ولی اللہ کے بعد دو دفعہ ہی علی السلا یعنی آؤ نماز کے لیے اور پھر دو دفعہ ہی علی الفلاح آؤ فلاح کے لیے پھر دو دفعہ ہی علی خیر العمل آؤ بہترین عمل کی جانب یہ جملہ بھی دو دفعہ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی دو دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یعنی دو دفعہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے کوئی بھی معبود نہیں ہے یہ ہے ازان اقامت میں دو دفعہ اللہ اکبر جو جز نہیں ہے لیکن اس کا کہنا بہتر ہے اور اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ علامت بن چکا ہے اور ایک شعار بن چکا ہے دو دفعی علی السلا دو دفعی علی الفلا دو دفعی علی خیر العمل پھر اس کے بعد دو دفع قد قامت السلا قد قامت السلا پھر دو دفعی علی خیر عمل قد قامت السلا کا ترجمہ ہے کہ بتحقیق نماز قائم ہو چکی ہے بتحقیق نماز قائم ہو چکی ہے پھر دو دفعی اللہ اکبر اللہ اکبر اور ایک دفعی لا الہ الا اللہ ازان اور اقامت کے جملوں کو انی ترتیب سے ادا کیا جائے جو آپ کے سامنے بیان کیے اور بہتر ہے کہ ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو البتہ بہتر ہے کہ جملوں کے درمیان فاصلہ مثال کے طور پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس طریقے سے گر پڑھا جائے اذانی اقامت کو تو یہ بھی صحیح ہے لیکن بہتر کیا ہے اللہ اکبر اور حل کا سک فاصلہ دیا جائے اس کے بعد کہا جائے اللہ اکبر لیکن جتنا ہم نے فاصلہ دیا ہے یہ گفتو بھی ویسے زیادہ ہو گیا پس فاصلے کے ساتھ اگر اذانی اقامت میں اللہ اکبر پڑھا جائے تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا اللہ اکبر یہ ایک فاصلہ ہے لیکن اگر کوئی تیزی سے پڑے اللہ اکبر تو کہا جائے گا کہ ازان کے لئے اللہ اکبر یہ کافی ہے لیکن بہتر ہے کہ جملات میں کچھ فاصلہ دیا جائے لیکن یہ فاصلہ اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہو گئے اور اسے کچھ دیر کے بعد دوسرا اللہ اکبر کہا تو کہا جائے گا یہ بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا تو بہتر ہے جملات کو بلکل ملا نہ دیا جائے لیکن فاصلہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس اللہ اکبر کو اس اللہ اکبر کے ساتھ کاؤنٹ نہ کیا جا سکے پانچ نمازیں ایسی ہیں جن میں ازان ساقت ہے اثر نماز جمعہ یعنی نماز جمعہ کے بعد جب اثر ہو تو اس میں ازان ساقت ہے منا میں ازان اثر ساقت ہے کیونکہ وہاں پر تو تمام ہی مسلمان زہر اثر ملا کے پڑھتے ہیں اور ایک ازان کے ساتھ پڑھتے ہیں اسی طرح سے مشعر میں نماز اشاہ میں ازان ساقت ہے کیونکہ وہاں بھی تمام مسلمان مغرب اور اشاہ کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں چوتھے نمبر پر وہ خواتین جو استحاضہ کے عالم میں ہیں اور دونوں نمازیں ملا کے پڑھ رہی ہیں ان کے لئے بھی اثر کی نماز کی ازان ساقت ہے پانچویں جگہ جہاں پر ازان ساقت ہے وہ ہے اثر اور اشاہ کی نماز اس شخص کے لئے جس کا پشاب خارج ہوتا ہو یا وہ میدے کی ہوا کو نہ روک سکتا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی دونوں نمازیں پڑھ لوں اس سے پہلے کہ پشاب خارج ہو ایسا شخص زہر کے لئے ایک ازان دے گا اور اثر کے لئے ازان دینے کی ضرورت نہیں ہے ساقت ہے گو کہ واجب تو پہلے بھی ہم بتا چکے کہ ازان و اقامت نہیں ہے اور اسی طریقے سے مغرب کے لئے ایک ازان دے گا اور اس کے فوراں بعد عشاء کی نماز پڑھے گا اور ازان اس سے ساقت ہے لیکن اگر تسبیح یا مختصر سے تاقبات کا فاصلہ ہو جائے تو یہ فاصلہ نہیں مانا جاتا ہے اگر جماعت سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں پر ازان و اقامت ہو رہی ہے تو اسے نہ ازان دینی چاہیے اور نہ ہی اقامت دینی چاہیے البتہ ازان اور اقامت کی تقرار بہتر ہے ازان کے تمام کلمات کی اور اقامت میں تمام کلمات کی تقرار بہتر ہے لیکن حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح حیعہ علی خیر العمل اور قد قامت السلاح کی تقرار نہیں کرنی ہے بلکہ یا تو خاموش رہے اور اگر کچھ پڑھنا چاہے تو ان جملات کے بجائے اگر کہیں پر نماز جماعت ابھی ابھی ختم ہوئی ہو اور لوگ متفرق بھی نہ ہوئے ہوں اور ہم وہاں پر پہنچیں اور ہمیں یہ علم ہو کہ یہاں پر جماعت کے لیے آزان و عقامت دی گئی ہے اسی طریقے سے نماز جماعت یہاں پر صحیح تھی تو ایسی صورت میں ہم پر لازم نہیں کہ آزان و عقامت دیں لیکن شرط کیا ہے کہ یہ مجمع ختم نہ ہو گیا ہو چلا نہ گیا ہو اب اگر ایک آتھ کوئی فرد اٹھ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ جماعت ہو گئی اور دیر ہو گئی اور لوگ اٹھ گئے اب پتہ چلا کہ سو افراد تھے کچھ افراد رہ گئے ہیں لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صف لگی ہوئی ہے صف لگنا اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اکثریت بیٹھی ہو کچھ افراد بے شک اٹھ چکے ہو لیکن جنرل پبلک کیا کہے گی کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں نماز جماعت کے بعد اور ابھی ابھی نماز جماعت ختم ہوئی ہے اور یہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ہیں یعنی اکثریت اپنی جگہ سے نہیں اٹھی ہے اگر کوئی ازان و اقامت سن لے تو اس پر سے ساقت ہے لیکن جماعت کے لیے ضروری ہے کہ ازان و اقامت دینے والا مرد ہو لیکن اگر خواتین کی جماعت ہو رہی ہو تو خواتین اپنی جماعت کے لیے ازان و اقامت دے سکتی ہیں لیکن خواتین مردوں کی جماعت کے لیے ازان و اقامت نہیں دے سکتی ہیں اسی طریقے سے خواتین خواتین کی امامت کر سکتی ہیں نماز میں لذت کی نیت سے سنیں تو اس پر سے ازان و اقامت ساقت نہیں ہوتی لیکن احتیاط یہ ہے کہ حتی اگر بغیر لذت کی بھی سنیں تو اس مرد پر سے ازان و اقامت ساقت نہیں ہوگی ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ازان و اقامت کا وقت کیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس نماز کے لیے ازان و اقامت دینی ہو ان کا وقت داخل ہو چکا ہوگی لہذا اگر ازان اور اقامت وقت داخل ہونے سے پہلے دے دی جائے تو وہ نماز کے لیے کافی نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ ازان و اقامت دینی پڑے گی اقامت اگر ازان سے پہلے دے دیں یا با الفاظ دیگر ازان اگر اقامت کے بعد دیں تو یہ نماز کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ پہلے ازان دینی ہوگی اور بعد میں اقامت دینی ہوگی اسی طریقے سے جس نماز کے لیے ازان و اقامت دی ہے تو اس میں بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو مثال کے طور پر زہر کی ازان دی اب آدھے گھنٹے کے بعد جماعت ہو رہی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ازان بلانے کی حد تک کافی تھی یا لوگوں کو زہر کا وقت بتانے کیلئے کافی تھی لیکن جماعت کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ فاصلہ ہو چکا ہے اب جماعت کے لیے انہیں ازان بھی دینی ہوگی اور اگر ازان دے دی اور اقامت میں بہت فاصلہ ہو گیا تو کہا جائے گا کہ بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو مختصر سا فاصلہ ہے دو چار منٹ کا پانچ منٹ کا تو کوئی حرج نہیں پس نماز میں اور ازان میں بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو اسی طریقے سے ازان اور اقامت میں بھی بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو فاصلے کا دار و مدار کیا ہے جنرل پبلک کہہ کہ یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اگر کوئی شک کرے کہ ازان و اقامت دی یا نہیں دی تو بہتر ہے کہ ازان و اقامت دے اسی طریقے سے اگر اقامت دے رہا ہو اور شک ہو کہ ازان دی یا نہیں دی تو بہتر ہے کہ ازان دے اور پھر اقامت دے اب اگر ازان و اقامت کے جملات میں شک ہو جائے تو اگر فرض کریں کہ حیعہ علیہ السلہ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اور اسے شک ہو کہ پہلے کا جملہ کہا یا نہیں کہا تو پھر اس سے جملے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی حیعہ علیہ السلہ نہیں کہا ہے اور اسے شک ہو رہا ہے کہ اشد انہا علیہ و علیہ اللہ یا اشد انہا محمد رسول اللہ کہا یا نہیں کہا تو اگر اس نے حیعہ علیہ السلام شروع نہیں کیا ہے تو پھر یہ پہلے والے جملے کو اپنی زبان سے ادا کرے اس کے بعد حیعہ علیہ السلام کہے لیکن اگر حیعہ علیہ السلام شروع کر چکا ہے تو پھر اپنی شک کی جانب توجہ نہ دے مستحب ہے کہ ازان دینے والا عادل ہو وخشناس ہو اس کی آواز اچھی ہو اور آواز اس کی زیادہ ہو یعنی بلند ہو اور اس کی عربی بہت صاف اور فسیح ہو بہتر ہے لیکن اگر کوئی اور خصوصیت کسی میں پائی جاتی ہے اور اس کا تلفظ اتنا اچھا نہیں لیکن آدمی بہت زیادہ متقیبہ پر ازگار ہے اور ایک شخص جس کی عربی بہتر ہے لیکن وہ تقوی میں اس سے کم ہے تو یہاں پر مقدم کیا جائے گا وہ شخص کو جس کا تقوی زیادہ ہے اسی طریقے سے مستحب ہے کہ کھڑے ہو کے آزان دی جائے قبلہ روح آزان دی جائے غسل و وضو کیا ہوا ہو اور کانوں پر ہاتھ کو اس طریقے سے رکھا جائے یہ مستحب اور مستحب ہے کہ جملات کو کھیچا جائے اور اچھی آواز کے ساتھ آزان دی جائے لیکن ایسی آواز نہ نکالی جائے یا اس طریقے سے نہ کھیچا جائے کہ جس طریقے سے گانے والے کھیچتے ہیں لہذا چاہے تلاوت قرآن ہو چاہے آزان ہو چاہے عقامت ہو چاہے نوحہ ہو چاہے مرسیہ ہو چاہے سوز ہو چاہے سلام ہو اگر اسے کسی گانے کی دھن پہ پڑا جائے یا یہ کہ گانے کی دھن پہ تو نہیں ہے لیکن گانے جیسا ہے تو یہ کام بھی جائز نہیں ہے اور یہ آزان و عقامت بھی نماز کے لیے کافی نہیں ہوگی آزان اور عقامت کے درمیان کچھ عمل مستحب ہے پہلے مرحلے میں جانب توجہ رکھیں کہ قبولیت کے عوقات میں سے ایک وقت ہے آزان اور عقامت کے درمیان کا وقت لہذا آزان اور عقامت کے درمیان مستحب ہے کہ دعا کی جائے یا سجدہ کیا جائے یا ایک قدم آگے بڑھا جائے اور پھر واپس آ جائیں یا دو رکعت نماز پڑھی جائے یا یہ کہ آزان و عقامت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہا جائے چاہے بیٹھے ہوئے ہوں چاہے کھڑے ہوئے ہوں مغرب و عشاء کے لیے اگر آزان دی جائے تو اس کے درمیان نماز پڑھنے کی تعقید نہیں ہے لہذا اگر اس دوران اگر نماز پڑھی جائے تو اسے استحباب کی نیت سے نہیں بلکہ سواب کی نیت سے پڑے رجان یعنی امید ہے کہ اس پر سواب ملے گا مخصوصا یہ نیت نہ کرے کہ یہ مستحب ہے اب اس موضوع کی جانبی توجہ دلائیں کہ بعض روایات میں اس جانبی توجہ دلائی گئی کہ بعض مشکلات کو آزان کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ خوشام بن ابراہیم جو اصحاب امام رضا علیہ السلام میں سے تھے انہوں نے امام کے خدمت میں ارز کیا کہ میں بیمار بھی رہتا ہوں اور میرے اولاد نہیں ہیں میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بلند آواز کے ساتھ آزان دیا کرو یہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے یہی عمل انجام دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے صحت مند بھی کیا اور مجھے اولاد سے بھی نبازا اسی طرح سے روایت نخل ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں بلند آواز سے آزان دیا کرو تاکہ تمہارے گھر شیعتین سے محفوظ رہے جنت میں جانے والے بعض افراد کا ذکر روایات میں ہے ان میں سے ایک ہے آزان دینے والا یعنی محفوظن ہمارے معاشرے میں محفوظن کو بہت کم اہمیہ سمجھا جاتا ہے لیکن اگر فقط اتنی ہی دقت کر لیں کہ محفوظن وہ ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب بلاتا ہے محفوظن وہ ہے جو آپ کو نماز کے وقات کی جانب توجہ دلاتا ہے محفوظن وہ ہے جس کی آزان کے ذریعے سے آپ روزے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں سہری کی جانب متوجہ ہوتے ہیں غرض یہ ہے کہ محفوظن اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب ندا دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب دعوت دینے والا ہے لہذا روایتوں میں ذکر ہوا کہ جتنے افراد محفوظن کی وجہ سے کھڑے ہوں گے یہ کنایا ہے یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے محفوظن کو اتنا ہی سباب ملے گا بس اگر آپ اپنے علاقے کے محفوظن کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کا احترام کریں اور یہ سوچیں کہ یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے آپ کو اوقات نماز معلوم ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو بھی اس کی مشکلات کو آپ حل کر سکتے ہیں حل کریں یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے کسی کو تو دینا ہے کچھ اگر میں اس شخص کو دوں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اور ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب دعوت دے اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین